چند روز قبل سینئر جنرلسٹ میا عاصف صاحب کے ساتھ ایک یوٹیوبر نے انتہائی بدتمیزی کی اور اس کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ پبلش کر دی کس نے آپ کو اختیار دی ہے کہ آپ یہ پکڑ لیں آپ موبائل ہون کر لیں آپ کسی سے سوال جواب کریں میاں صاحب آگ رہے ہیں جی ناظرین میاں صاحب آگ رہے ہیں میاں صاحب کیا ڈاکو چھو رہے ہیں میاں صاحب کیا اپنا کوئی پیسے کرپشن کر کے باگے ہوئے ہیں میڈیا پرسن کس کو کہتے ہیں جس کے پاس میڈیا کی تربیت ہو جس نے کسی میڈیا میں کام کیا موبائل پکڑیں گے آپ کہیں گے میڈیا پرسن میڈیا پرسن بن جائیں گے یہی وہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ آج میں میاں عاصف صاحب کے ساتھ بھی بتمیزی کروں گی تو میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی اسلام علیکم نور پاکستان سے میں ہوں آپ کا مزبان میاں عبداللہ ناظرین اخلاق ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کی تربیت کا پتہ چلتا ہے چند روز قبل سینئر جنرلسٹ میاں عاصف صاحب کے ساتھ ایک یوٹیوبر نے انتہائی بتمیزی کی اور اس کی ویڈیو بنا کر یوٹیوب پہ پبلش کر دی تمام کہانی کیا ہے میاں عاصف سے جانتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میاں صاحب سب سے پہلے تو میں مضمت کرتا ہوں آپ کے ساتھ جو سلوک کیا اس خاتون نے مجھے بتائی کہ تمام معاملہ ہوا کیا تھا کس طرح انہوں نے آپ کے ٹریک کیا اور کس طرح آپ کے ساتھ بتمیزی کی ہوا یہ تھا جس طرح آپ اور ہم کسی سٹوری کی کوریج کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ہم داتا دربار کے پاس ٹک ٹاکر شاہ نواز کا جو مٹر ہوا ہے وہاں پہ ہم اسی سٹوری کی کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے میں اپنی سٹوری کر رہا تھا سپورٹ جہاں پہ مٹر ہوا تھا ان کی فیملی کے لوگ ساتھ تھے میں نے اپنی سٹوری کی یہ محترمہ بھی کہیں وہاں آئی ہوئی تھی اس نے آتے ہی میں ابھی ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس نے آتے ہی ایسے کیمرہ کھولا اپنا بغیر بتائے بغیر پوچھے اور سوال کیا جی میاں صاحب آپ کی ویڈیو ڈلیٹ ہو گئی ہے کیا کہتے ہیں میں نے کہا جی یہ ویڈیوز ڈلیٹ نہیں ہوئی کچھ ویڈیوز پاکستان میں بلوک ہوئی ہیں اور یہ وہ رول ہے جس میں تمام میڈیا پرسنز کو پتا ہے کہ کسی بھی سکرین پہ اگر کوئی ریپ والا کیس ہے تو بچی کا نام بھی نہیں دینا اور بچی کی تصویر بھی نہیں دینا اس میں ریپ بھی نہیں ہوا اگوا بھی نہیں ہوئی لیکن ان کے وارسان نے یہ کہا کہ ہماری بیٹی کا نام بھی نہ دیا جائے اور تصویر بھی نہ دی جائے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے یہ تو ایتھکس ہیں مان لیا اس سے یوٹیوب نے مناسب سمجھا اور ان کو پاکستان میں بلوک کر دیا کیونکہ پاکستان میں اعتراف تھا پٹیشنر پاکستان کا دا جائے میں نے کہا جی یہ وان سائیڈڈ کاروائی ہم سمجھتے ہیں ہم اس پہ مزید کاروائی کرنے جا رہے ہیں اچھا اس نے کہا جی آپ یہ بتائیں کیوں بلوک ہوئی ہیں ڈیلیٹ کیوں ہوئی میں نے کہا جی ڈیلیٹ نہیں ہوئی میں نے کہا جی اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا بس بات ختم ہوگی آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس جگہ پہ گئے ہیں ایک فیملی کا لختے جگر دنیا سے چلا گیا مٹر ہوا آپ وہاں پہ اپنا چورن بیچ رہی ہیں اس کے باوجود میں نے سوال کا جواب دیا کوئی بات تمیزی تو نہیں کی کوئی غلط بات تو نہیں کی کمپلیٹ ہو جب کوئی بندہ آپ کو کہے جی بس میں نے آپ کی مزید بات کا جواب نہیں دینا اوکے بہت سارے ٹائم ہوتے ہیں آپ ان کے دکھ کے بجائے آپ اپنا وہ چورن بیچ رہی ہیں اس کے بعد میں نے کہا جی ٹھیک ہے کمپلیٹ ہو گیا جواب میاں سب آگ رہے ہیں جی ناظرین میاں سب آگ رہے ہیں میاں سب کیا ڈاکو چور ہیں میاں سب کیا اپنا کوئی پیسے کرپشن کر کے باگے ہوئے ہیں اور دوسری کہ آپ کو گھنڈے ہیں آپ کوئی بدماش ہیں کہ آپ سے ڈر کے وہ باگ رہے ہیں میں نے کہا جی میں باگ رہا ہے بھگنے والا نہیں ہوں اچھا میں سوال پوچھ رہی سوال کا جواب دیں بھائی آپ کون ہے اپنی پہچان تو کرائیں نا میں میڈیا پرسن ہوں میڈیا پرسن کس کو کہتے ہیں جس کے پاس میڈیا کی تربیت ہو جس نے کسی میڈیا میں کام کیا ہو جس کا ٹریک ریکارڈ ہو کہ وہ واقعی میڈیا والے ٹریک پہ وہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میڈیا پرسن کہتے ہیں نا موبائل پکڑیں گے آپ کہیں گے میڈیا پرسن میڈیا پرسن بن جائیں گے کس نے آپ کو اختیار دی ہے کہ یہ پکڑ لیں آپ موبائل ہون کر لیں آپ کسی سے سوال جواب کریں کس نے اختیار دی ہے میاں صاحب مجھے بتائی گا کیا یہ آپ کی طرف سے کوئی پروپوگنڈا تو نہیں ایک ویڈیو اشرا کی طرف سے آئے گی اور ایک ویڈیو آپ کی طرف سے آئے گی اور دنیا جو ہے نا پبلی سیٹی سٹینڈ دیکھے گی آپ نے میرا چینل دیکھا ہوئے میں نے آج تک کوئی ایسی ویڈیو نہیں بنائی جو خود سے بنائی ہو مرضی کی اور وان سائیڈڈ کوئی ایسا ویلوگ نہیں بنایا جس میں میں سمجھوں گے یار اپنا چورن بیچنا ہے میں نے سٹوریز کی ہیں گھر سے باہر نکل کے سٹوریز کی ہیں اور وہ سٹوری کی ہیں کوشش ہے کہ حقائق کے مطابق کریں بھائی اگر مجھے شوق ہو تو میں اپنے چینل پر زیادہ نہ کروں میں نے تو تھامنیل بھی کوئی ایسا نہیں لگایا جس سے کسی کو برا لگے کہ جی میں گالم گلوچ والا اس لیے اس کی ویڈیو آنا اس کی ویڈیو آنا اگر مجھے اتنا شوق ہوتا تو میں ان کے جو مخالفین ہیں جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ پہلے جو کر رہی ہیں تو میں اس کے حوالے سے ویڈیو شروع کر دیتا میاں صاحب مجھے بتائے گا کہ اس لڑائی کے پیچھے عداوت کیا ہے کیا وہ مغیا بچی والا کیس تو نہیں ہے جو دو گروپس میں شیئر تھا کچھ بچی کے حق میں تھے اور کچھ لڑکے کے حق میں تھے میں اور آپ ایک سٹوری کرنا جاتے ہیں میرا انگل کچھ ہے میں اپنا مدعیوں کو سپورٹ کر رہا ہوں یا میں ایک فری کو سپورٹ کر رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرے فری کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرا فری کا دروست ہے تو کیا خیال ہے کہ میں آپ کا گریبان پکڑ لوں بھئی آپ نے اپنے ذہن کے مطابق کرنا ہے میں نے اپنے ذہن کے مطابق کرنا ہے مجھے جو صحیح لگے گا میں وہ کروں گا جو آپ کو صحیح لگے گا آپ کرو یہاں تک تو ٹھیک ہے کرو بھئی ایک اور اسی گروپ کا بندہ آکے مجھے ایک جگہ پہ ملا ہے ایسے کر کے یا میں اس کے گلہ پکڑ لوں گریبان پکڑ لوں بھئی یہ یہی تو تربیت کی بات کر رہا ہوں ہر انسان کی تربیت ہونی چاہیے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بات تمیزی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بات تمیزی آپ کے ساتھ یہ اوور کلیور بھی ہے یہ گنڈا گردی بھی ہے اور ان کو پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ اور بھی یوٹیوبر جو لڑکی ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بات تمیزی کرتی ہیں اور وہ ویڈیو جو آپ نے یوٹیوبر وائرل کرتی ہیں یہی وہ ٹریک ریکارڈ ہے یہی وہ ترتیب ہے یہی وہ سلسلہ ہے کہ آج میں میاں عاصف صاحب کے ساتھ بھی بات تمیزی کروں گی تو میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی اس کو یہ نہیں پتا کہ کچھ بات تمیزیاں گلے بھی پڑ جاتی ہیں میاں صاحب اس ویڈیو میں دیکھا گیا آپ بہت اگریسیو تھے گسے میں تھے وہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی اور آپ ان کے اوپر چڑ رہے تھے مجھے بتائیے گا کہ آپ بڑے نفیس انسان ہیں آپ کے ساتھ کام کی ہے آپ گسے میں نہیں آتے بڑے پولائٹ ہیں کیا بات ہے آپ اتنے گسے میں کیوں آگئے تھے پہلے تو آپ درستگی کر لیں میں اوپر نہیں چڑ رہا تھا ٹھیک ہے نا وہ بار بار کہہ رہی تھی آپ میرے اوپر نہ چڑیں وہ کہے نا وہ تو بہت کچھ کرے گی میں اوپر چڑ رہا ہوں آپ مجھے جانتے ہیں میں ایسا بندہ ہوں اچھا آپ نے میرے ساتھ بھی سٹوریز کی ہیں میں غصہ نہیں کرتا بلکہ دوستوں کو کہتا ہوں کہ انجوائے کریں مسکراہٹیں بکھیریں میں تو ہنسنے والا بندہ ہوں بات یہ کہ جب کوئی آپ سے بتمیزی کرے گا تو پھر آپ کو غصہ نہیں آئے گا اچھا دوسری بات یہ کہ بغیر پوچھے بغیر بتائے یہ کون سا سسٹم ہے آپ نے کبھی ایسے کیا بلکل نہیں جب ہم انٹرویو کرنے جاتے ہیں ظاہری بات آج بھی آپ سے بات کر رہے ہیں انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ سے ٹائم لے کے آئے ہیں اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے طریقہ کار ہوتا ہے ایک ترتیب ہوتی ہے جب آپ جوتے دلے میں ڈالیں گے تو ترتیب خراب ہوگی نا میاں صاحب مجھے بتائیے گا کہ ایک مضامتی بیان جو پریس کلپ کی جانب سے ریلیس کیا گیا ہے ترتیب میں چل رہا ہے سب کچھ ہوگا کچھ باتیں ہوتی ہیں جو کبھلیس ٹائم ہوتی ہیں میں مناسب نہیں سمجھوں گا سب کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ ترتیب کیسے سیدھی کریں کس طرح اصلاح ہو جائیں سب سے پہلے اصلاح ہونی چاہیے خود کی غیرت جاگنی چاہیے کہ آپ جو ایک کام کر رہے ہیں اس میں آپ کی غیرت جاگتی ہے یا مری ہوئی ہے جو اس نے کام کی ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ میڈیا ایتھکس نہیں ہے اس کو نہیں پتا کہ یہ غنڈا گردی ہے یار کوئی بھی میں میڈیا پرسن ہوں میں نے چینل میں کام کی ہے میں جنرلسٹ ہوں مجھے بھی یہ غنڈا گردی کا حق نہیں ہے کہ میں جا کے کسی پکڑ کے کیمرہ اور غنڈا گردی شروع کر دوں میڈیا ایتھکس یہ نہیں ہے میڈیا ایتھکس ہیں کہ آپ پڑے لکھے میڈیا پرسن بنے صحافی بنے جیلی صحافی کیا ہوتا ہے سنا نا آپ نے جیلی صحافی کو لٹر پڑھتے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جیلی صحافی کو آپ نے صلاحوں کے پیچھے بھی دیکھا ہوگا پرچے بھی جیلی صحافی جی ناظرین آپ نے میاں آسیس صاحب کی تمام گفتگو سنی جو انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے جو بتتمیزی کی تھی یوٹیوبر کی جانب سے اس کی مضمت کرتے ہیں بہت غلط کیا گیا تھا آپ کام ضرور کریں لیکن ون سیڈیٹ بلکل بھی نہ ہو اپنی ڈائس اکمنٹ سیکشن میں ضرور گاہ کیجئے گا اپنے میزمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ